جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں سمیں آسام میں ہوں گوہاٹی میں ہوں لیکن آپ ان کو کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے اکشہ اتکرش ماملے میں وہ جو گرل فرنڈ ہے ان کی سنیہا جوہاں اور ان کی بہن کے خلاف ماملہ درز ہو گیا ہے ممبئی پولس نے پہلے کہا تھا کہ ماملہ ہتیا کا ہے پھر مزفر پولس نے اسے ہتیا کے ماملے کی طور پر درز کیا اور زیرو ایر کر کے اسے ممبئی ٹرانسور کیا گیا اور اب ممبئی پولس اس پورے ماملے کو ہتیا کے ماملے کی طرح دیکھ رہی ہے اکشہ اتکرش کا کیس سوشان سنگھ راجپورد ماملے سے کئی مائنوں میں ملتا جلتا ہے سوشان سنگھ راجپورد بھی اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ رہے رہے تھے اکشہ اتکرش بھی اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ رہے رہے تھے سوشان سنگھ راجبور بھی بیہار سے ممبئی آئے تھے اکشہ اتکرش بھی بیہار سے ممبئی آئے تھے سوشان کے پریوار والوں نے بھی ہتیا کا معاملہ بتایا تھا جبکہ اسے پہلے آر ہتیا قرار دیا گیا تھا اکشہ اتکرش کا معاملہ بھی پہلے آر ہتیا کے طور پر سامنے آیا یہ کہا گیا کہ انہوں نے آر ہتیا کی ہے لیکن ان کے پریوار والے نہیں مانے وہ اپنی زد پر اڑے رہے اور اب دفعہ 302 کے تحت معاملہ درز ہو گیا ہے اس کیس کے دفعہ 302 کے تحت درز بنے کے بعد ایسیس آرینز کی تھوڑی امیدیں بڑھی ہیں اور انہیں لگ رہا ہے کہ سوشان سنگھ راجبورت معاملے میں بھی اب کچھ ایسا قدم اٹھایا جا سکتا ہے ایک طرح سے ہم دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں ایسیس آرینز کو ایک پل ملا ہے ان کی امیدوں کو اور ان کو لگ رہا ہے یہ ہو سکتا ہے سوشان سنگھ راجبورت معاملے میں بھی دفعہ 302 کے تحت معاملہ درز ہو جائے